ڈلڈی کے لوگ ہیں یار مجھے یہاں تک آ رہی ہے اور بریانی مجھے بھلا رہی ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کو اکرم بریانی کی جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے اتنی زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ اگر وہاں پر آپ پہنچ گئے تو آپ کو بریانی ناممکن ہے ملنا تو میں نہ سوچا کیوں نہ میں بھی جاؤں اور اس بریانی کا ضائقہ چیک کر کے آؤں کہ کیسا ہے پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو بریانی کھانی چاہیے یا نہیں چاہیے ویسے میں اکیلا نہیں ہوں بہت لوگ ریکمینڈ کر چکے ہیں تب ہی میں آج جا رہا ہوں خیر میرا نام حسائل میں اس کیمرہ کمالی کو مجھے آتا ہے کیمرہ چلانا تو بنا کسی وقت ضائع کیے دلاش کریں دوستو میں ہوں ابھی اکشر دھام روڈ پہ اور میرا ڈسٹینس ہے سکس پوائنٹ سیون کلومیٹر بارہ بجنے والے ہیں مشکل سے آدھا گھنٹے میں میں شاستری پارک پہنچ جاؤں گا اور شاستری پارک پہنچنے کے بعد بس میں کسی سے نام لوں گا اور وہ مجھے ٹھیک ٹھیک آنے پہ پہنچا دے تو بھائی یہ ہے اکرم دریانی پبلک دیکھ رہاں کتنی ساری ہے آشاللہ یہ دیکھو چار اتراف لوگ کھا رہے کھانا اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ملے گی نہیں ہمارے رائل بھائی پہلی پہنچ چکے ہیں پیریانی لینے کے لیے تو یہ ہے اکرم بھائی جو آج اکرم بھائی بریانی والے کے نام سے فیمس ہیں ان جناب کا نام ہے شیکھو ان کے ہاتھ ایسے چلتے ہیں مانو کے مشین چل رہی ہے مشکل سے مشکل آدھے گھنٹے میں ان کی ایک ڈے ختم ہو جاتی ہے کیا آپ نے اتنے بڑے بڑے باؤل دیکھے جس میں رائتہ بھرا ہو اور چٹی بھری ہو میں نے بہت جگہ بریانی کھائی ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے باؤل میں رائتہ چٹنی ملتی ہے لو جی یہ ہے اکرم بھائی کی فیمس بریانی جس کے لیے میں اکرم بھائی کے پاس آیا ہوں بھائی شیکھو بھائی کے ہاتھ تو دھنا دن دھنا دن چل پہ جا رہے ہیں اور لوگ کی کتار بھائی سا بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے کوئی پینگلورس آیا ہے کوئی ہیتراباس سا آیا ہے کوئی ممبئی سا آیا ہے تو کوئی پتہ نہیں کہاں سا آیا ہے بھائی دلی دلوالوں کی ہوتی اور دلی میں بریانی کا شوکین ہر بندہ ملے گا آپ کو چمچ تو یہاں رکھیں چمچ تو یہاں رکھیں اندر بیٹھے ہیں ہاں اندر بیٹھے ہیں یہ اتنا سادہ رہتہ یہ اتنا بڑا رہتہ کا پہلی بار دیکھ رہا ہوں گے چھوٹے چھوٹے بول ہوتے ہیں رہتہ کی اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے چمچ ملے ہاتھ سے کھنا پڑے گا پیل ہمیں رائل بھائی کھائی کھائیں گے کھا کے بتائیں گے کیسی ہے یہ گرم بہت ہے بلال بہت زیادہ کرم ہے بہت زیادہ کرم ہے یہ بریا رہی خاص بات جی ہوتا ہے اس نے اس نے بہت اس لئے اسے کوئیڈنگ راستان ہی پڑھتی ہے گوٹ بھی جو ہے مطالعے میں ملاوا اور اچھا گلاو آئے گوٹی اتنی گرم ہے کہ انسے تک نی جا رہی ہے ایک بار ٹرائی کرو مطلب پوری ملٹ ہے آس سے گوٹی رہا کھا کے بتاتے ہیں بلکل موں میں گھل رہے ہیں یہ ہے اکرم کی فیمز بریانی اور میں کھا کے بتاتا ہوں آپ کو اتنی گرم ہے کہ مجھ سے پکڑی نہیں جا رہی ہے اور گوٹی میں پتا نہیں رہا میں ایسے رکھ دیتا ہوں نیچے اور بوٹی دیکھئے مدب اتنی گرم ہے کہ بوٹی ٹوٹ نہیں رہی میں کوئی چھوٹی بوٹی لے لیتا ہوں یہ دیکھئے کتنی ملٹ ہو رہی ہے بوٹی اور میں میں اس کو ہاتھ سے کھا رہا ہوں میں ویسے چاہوال کھاتا نہیں ہوں ہاتھ سے زیادہ کر میں چمت سے کھاتا ہوں پر جو بریانی کا زائقہ ہے نا وہ آپ ہاتھ سے کھائیں گے نا تو زیادہ مزائے تو میں فرس بائٹ لے کے بتاتا ہوں آپ کو کتنی گرم ہے مجھ سے پکڑ نہیں ہی تو یہ چھوٹی سی بوٹی لیتا ہے اور تھوڑے سے چاول لے کے جو جو سپائسیز ہیں اس میں بہت زیادہ ہائی ہیں وہ اور اس کی کے وجہ سے بریانی بہت زیادہ اچھے لگ رہی ہے اور جو بریانی کی خاص بات دیکھیا ہے جو بوٹیاں ہیں اکرم بریانی کی خاص بات ہر کو یہ ہی بتاتا ہے کہ جو ان کی بوٹیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ بہت زائقہ دار ہوتی ہے اس میں جو مسالہ ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے نا وہ مکس ہوگا ہے بہت زبردست بریانی ہے اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں ان کا ایکسپیرینس کیا سا رہتا ہے اس بریانی کو کھانے کے بعد بھائی میں نے اپنی بریانی پیڑ بھر کے کھا لی اور میرے پاس کھڑے ہیں کچھ بھائی ان سے پوچھوں گا میں ان کی بریانی کیسی لگ رہی ہے آپ کو کیا نام ہے بھائی آپ کا آسف اور بھائی آپ کا سمیر کیسی لگ رہی ہے آپ کو بریانی کھا کے بھائی صاحب بریانی تو بہت گزب کی ہو رہی ہے ہاں سی ایسلی آپ کی بوڑی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ اچھا مال کھاتے ہوگے ہاں بریانی کا ذائقہ کیسا ہے بریانی ہے نا شاہی شاہی ڈش میں آتی ہے اس میں سیدھے سی بات ہے اس کا ذائقہ تو الگ ہوں گا مسالے ہوتے ہیں اس میں پھر بڑے کا گوش مزا ہے بھائی کی بریانی لوگ بہت دور دور سو آتے کھانے کیونکہ مجھے بھی ریکمینڈ کر رہا تھا کسی نے کیا آپ اکرم بھائی کے پاس جاؤں ان کی بریانی بہت ہی لذیز ہے مطلب بریانی میں جو بوٹی میں مزا آ رہا ہے چاوال مزا آ رہا ہے کس چیز میں مزا آ رہا ہے اس کا کومبینیشن ہے پورا چاوال کا بوٹی کا مسال بہار چیز کا تو یہ جو فائر چلا اس میں الٹی میٹ دیلیشیز دیلیشیز بہت بڑیا تو آپ کتنی کھا لیتے ہیں بریانی ابھی میں اسی اس لیے گھر سے کھانا کھا کے آیا بھائی کھانا کھا کے آئے اس کے بعد بھی آس کے بعد نہماس کے بعد اور اب یہاں پہ آیا بریانی کھانے کے جو slim کے ایٹلیت خارци تو نہیں تکتے ہیں بریانی سے نی نی aufs season میں کوئی مسئی ویاけ مو چیز میں زیادہ شع看到 اور اوائل بھی ٹھوڑا زیادہ ہے تو اہل کو کوئی پریشانی تو ہے نہیں 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 آف سیزن میں چلتا ہے اتنا تو چلتا ہے اور زیادر زی بات ہے جو انسان زائے کا کھانا پسند کرے گا وہ آفیس ہے ڈلی کے لوگ ہیں یار میں بتا ہے زائے کا پسند کرتے ہیں بھائی ڈلی کے لوگ ہیں تو بریانی تو کھائیں گے بھائی ڈلی کے ہو یا ہیتراباد کے ہو یا کسی بھار کنٹری کے ہو جب بریانی کی گھشبو آتی ہے تو انسان پہکا ہوا چلا آتا ہے بریانی کے لیے اگر آپ کو بھی اکرم بھائی کی بریانی کھانی ہے یعنی کہ شاستری پاک جانا ہے تو بھائی بے فکر ہو کے جائیے بریانی کا جو زائے کا ہے بہت زیادہ اچھا ہے میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا ان کا شاپ کا ٹائم ہے صبح آٹھ بجے سے دوپیر چار بجے تک اور رمضان میں یہ پوری رات بیچتے ہیں ملک سہری سے پہلے اور آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا آپ مجھے کمینڈ کر کے بتا سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں آج میں نے رینڈم لی اٹھ کے ویلوگ بنا لیا میرا دل بالکل بھی نہیں تھا ایسے ہی میں ملوں گا آپ کو ایک نئی تلاش میں جب تک کیلئے دیئے مجھے اجازت اللہ حافظ